اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے محمد صحیف دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کس طرح دیجیٹل ووشن کے ویٹسول سرور پر ونڈوز 10 کو انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد کس طرح آپ اپنے کمپیوٹر سے اس کو اکسیس کر سکتے ہیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم کمپیوٹر سکرین پر آگئے ہیں اس میں آپ میرا ڈیٹل ووشن کا اکاؤنٹ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ میرے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے اس پر سائن اپ کریں گے تو آپ کو بھی ہنڈرڈ ڈالر کا فری کریڈٹ مل جائے گا تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کریئٹ پر کلک کریں گے اور یہاں سے ڈروپ لٹ پر اب ڈروپ لٹ اصل میں یہ سرور کو ہی کہتے ہیں تو یہاں سے ہم سلیکٹ کریں گے یوبنٹو کو اس کے بعد یہاں پہ نیچے آپ کے پاس آپشنز ہیں کہ آپ کس طرح کا کمپیوٹر سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں 1GB RAM کے ساتھ 25GB کی سٹوریج 2GB RAM کے ساتھ 50GB کی سٹوریج اور 2GB RAM کے ساتھ 60GB کی سٹوریج اس طرح آپ جس طرح پیسے بڑھاتے جائیں گے آپ کو اتنا اچھا شیئرڈ کمپیوٹر ملتا جائے گا یہ بیسکلی شیئرڈ کمپیوٹر ہیں میں اس میں ریگولرٹ کے ساتھ جانا چاہوں گا کیونکہ وہ ذرا سستہ ہوگا اور میرے استعمال کے لئے وہ بہترین ہے اب کیونکہ میں ونڈوز 10 کو استعمال کرنا چاہتا ہوں تو میرے لئے 2GB RAM یا 1GB بہت تھوڑی ہے اور 8GB کی مجھے اتنی ضرورت نہیں پڑے گی اس لئے یہ 4GB والا پیکج میری ضرورت کے لحاظ سے بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کا استعمال زیادہ ہے تو آپ یہ دوسرے آپشنز بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ جنرل پرپس پہ بھی ہے سی پیو اپٹمائز کے ساتھ سے بھی ہے میمری اپٹمائز کے ساتھ سے بھی ہے سٹوریج اپٹمائز کے ساتھ سے بھی ہے تو اس میں اگر آپ کا کوئی ایسا کام ہے جس میں سی پیو بہت زیادہ یوز ہوگا تو آپ یہ والا اپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ انہوں نے یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ سی پیو انٹینسٹیو اپلیکیشنز لائک، سی آئی سی ڈی، ویڈیو انکوڈنگ اور ٹرانسکوڈنگ یعنی کچھ لوگ ویڈیو کی ٹرانسکوڈنگ کے لیے بھی ویٹیو سرور کا استعمال کرتے ہیں اگر ان کا اپنا کمپیٹر پاورفل نہ ہو تو کچھ اپلیکیشنز ریم کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ والا زیادہ بہتر ہے لیکن کیونکہ میرا بالکل بیسک سا استعمال ہوگا اس لیے میں بیسک کو ہی سلیکٹ کروں گا اور یہاں پہ انہوں نے بھی تین اپشنز دیئے ہوئے ہیں کہ آپ اے ایم ڈی کے پروسیسر کے ساتھ سلیکٹ کر سکتے ہیں یا انٹل کے ساتھ یا ریگولر کیونکہ یہ اپشنز زیادہ مہنگے ہیں اور مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے اس لیے میں ریگولر کے ساتھ ہی فیلحال جاؤں گا تو یہاں پہ 20 ڈالر پار منتھ والا اپشن سلیکٹ کروں گا نیچے یہاں پر انہوں نے اپنے سرورز دیئے گئے ہیں کہ آپ کون سا سرورز سلیکٹ کرنا چاہیں گے تو مجھے یوکے کا چاہیے اس لیے میں یوکے والا سلیکٹ کروں گا اس کے بعد نیچے آتے ہیں یہاں پہ اپنے آپ سرور کے لیے روٹ کا پاسورٹ سلیکٹ کریں گے اور انہوں نے یہاں پہ یہ اپشنز دیئے ہوئے کہ آٹھ کریکٹرز لونگ ہو اور فرسٹ کریکٹر اس کا جو ہے وہ اپر کیس لیٹر نہ ہو اس کے علاوہ نمبر اور سپیشل کریکٹر کے ساتھ بھی اینڈ نہ ہو اس لیے آپ نے ان کو دیکھ کر آپ نے پاسورٹ رکھنا ہے تو میں اپنا پاسورٹ انٹر کرتا ہوں اب نیچے چلتے ہیں یہاں پہ آپ اپنے ہوسٹ کا کچھ کوئی بھی نیم لکھ سکتے ہیں میں لکھتا ہوں وینڈوز ٹین ماشین آپ یہاں پہ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں تو آپ کریئیٹ ڈراپ لیٹ پہ کلک کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ اس ٹائم اپ ڈیٹ ہو رہا ہے جیسے یہ اپ ڈیٹ ہوگا تب ہم نیکس ٹیپ پہ جائیں گے اور یہ اپ ڈیٹ ہو چکا ہے کیونکہ ہمیں یہ بینڈ ویٹھ اور سی پیو یوزیج اور دس کا یوزیج کا ٹیٹا یہاں پہ دکھانا شروع ہو گیا ہے اب یہ تھوڑا سا رہتا ہے جی یہ اب مشین آن ہو چکی ہے اب ہم جائیں گے ریکاوری پر اس کے بعد سب سے پہلے ہم مشین کو آف کرتے ہیں یہاں سے ٹرن آف تمہاری ورچول مشین آف ہو چکی ہے اب ہم کلک کریں گے بوٹ فرام ریکاوری آئی ایس او پر اب یہ اپ ڈیٹ ہو چکا ہے تو ہم اس کو دوبارہ سے آن کرتے ہیں ہماری مشین آن ہو چکی ہے تو اب میں کنسول پر کلک کروں گا اور یہاں پر لانچ ریکاوری کنسول پر یہاں پر میرے پاس ریکاوری کنسول آ چکا ہے اور یہ لوڈ ہو چکا ہے اب یہاں پر آپ نے سکس پریس کر کے انٹر کر دینا ہے اور اب یہاں سے ہم ونڈوز کو انسٹال کرنا شروع کریں گے اس کے لئے جو کمانڈ ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہ کوپی پیسٹ کر سکتے ہیں میں بھی یہاں پر ابھی کوپی پیسٹ کرتا ہوں اب میں انٹر پریس کرتا ہوں یہاں پر کوئی ایرر آ چکا ہے تو میں پہلا لنک کام نہیں کر رہا تو میں اس کے علاوہ دوسرا لنک پیسٹ کر کے چیک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انسٹال کا پروسس شروع ہو چکا ہے اب میں ویڈیو یہاں پر پاوز کر دوں گا تاکہ یہ انسٹال ہو جائے اس کے بعد دوبارہ یہی سے شروع کریں گے جی تو فرینڈز میں واپس آ چکا ہوں لیکن آج اگلا دن ہے اصل میں ہوا کچھ ایسے کہ کال میں لیڈ نائٹ ویڈیو بنا رہا تھا اور ونڈوز انسٹال ہوتے ہوتے بہت زیادہ ٹائم گزر گیا تو میں کمپیٹر کو بند کر کے سو گیا کیونکہ ونڈوز بہت زیادہ ٹائم لگا رہی تھی لیکن یہ کیونکہ ایک ویٹچول مشین ہے میں اپنا کمپیٹر بند بھی کر دوں تو میری وہ ویٹچول مشین چلتی رہے گی اس لئے کوئی ایشو نہیں ہے آج ہم وہیں سے ریزیوم کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اب تک ونڈوز انسٹال ہو چکی ہوگی تو یہاں پہ کلک کرتے ہیں یہاں سے ریکاوری اور میرے خیال میں اب تک ونڈوز انسٹال ہو چکی ہوگی اس لئے میں کمپیٹر کو پہلے ٹرن آف کرتا ہوں یہاں سے ٹرن آف اب ہی آف ہو چکا ہے اب ہم کرتے ہیں بوٹ فرام ہارڈ ڈرائیب کیونکہ میرے خیال میں ونڈوز انسٹال ہو چکی ہوگی اب تک اس لئے آپ یہاں سے بوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو چلیے مشین کو دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی سرور اون ہو چکا ہے اب ہم کنسول پہ کلک کرتے ہیں اگر ونڈوز انسٹال ہو گئی ہوئی تو آپ یہاں پہ ونڈوز لوگ ان ہوگی اوکی جی ہماری ونڈوز انسٹال ہو چکی ہے اب ہم اس کو کنفگر کریں گے اس کا ماؤس ذرا کافی سلو ہے اس لئے آپ کو ذرا ارام ارام سے اس کو چلانا پڑے گا میں پاسورڈ انٹر کرتا ہوں میں نے پاسورڈ پہلے سے کوپی کیا ہوا اس کو پیسٹ کرتے ہیں اور انٹر پریس کرتا ہوں تو اب ہم نے جانا ہے نیٹ ورک انڈ شیرنگ سینٹر پر جو کہ یہاں بر موجود ہے یہاں سے ہم جائیں گے چینج اڈاپٹر اوپشن پر یہاں سے ہم ایتھنیٹ ٹو پر جائیں گے یہاں سے ہم اس کی پروپٹیز میں جائیں گے یہاں سے آئی پی بی فور یہاں سے ہم اس کی آئی پی سٹ کریں گے ہم وہی آئی پی لکھیں گے جو اس ٹائم پبلک آئی پی ڈریس نیچے لکھا ہوا ہے وان تھری ایٹ سکس ایٹ وان فور سیون ٹو زیرو سکس اب میں ٹیب دباتا ہوں تو ٹو ڈبل فائیو ٹو ڈبل فائیو اور آگے ہے ٹو فور زیرو ٹو فور زیرو اور آگے زیرو اس کے علاوہ ڈیفارل گیٹوے وان تھری ایٹ سکس ایٹ وان فور فور وان اب نیچے آتے ہیں میں ٹیب پریس کرتا ہوں ٹیب یہاں پہ ہم گوگل کا ڈی این ایس یوز کریں گے ایٹ 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 ٹیب ایٹ 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 فور فور اور اب اوکے کر دیں گے اب دوبارہ سے اس کو اوکے کرتے ہیں ماؤس بہت مشکل ہے اس پر استعمال کرنا آپ کا اصل ماؤس کئی اور ہوتا ہے اور ادھر کوئی اور شو ہو رہا ہوتا ہے تو اگر آپ نے اس کو صحیح طرح کنفیگر کار لیا تو یہاں پہ سینٹ ڈیٹا فوراں آنا شروع ہو جائے گا آپ اس کو ییس یا نو کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو نو ہی کروں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی یہ مشین انٹرنیٹ کے لئے کنفیگر ہو چکی ہے اب آپ اپنے کمپیوٹر سے ڈریکٹ آر ڈی پی کے تھرور اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو آر ڈی پی کے تھرور کنیکٹ کر کے دکھاتا ہوں یہاں سے میں جاتا ہوں اپنے کمپیوٹر پہ آر ڈی پی ریموٹ ڈیسٹ آپ کنیکشن میں اوپن کرتا ہوں یہاں پہ اب میں یہ والا پبلک آئی پی ڈریس لکھوں گا کنٹرول سی یہاں سے کنٹرول بھی میں کنیکٹ کرتا ہوں سوری کوپی کوپی کنیکٹ یہ اب یہاں پہ پاسورٹ مانگ رہا ہے لیکن ہم یہاں پہ لکھیں گے یوز ای ڈیفرنٹ اکاؤنٹ یہاں پہ ایڈ 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 ایڈریٹر اور اور وہ جو پاسورٹ ہم نے ونڈوز کا لگایا تھا وہ پاسورٹ کنٹرول بھی ریمائنڈ می اور اوکے پریس کر دیں گے تو اب ڈونٹ آسک می اگین پہ میں کلک کر دوں گا تاکہ یہ مجھ سے بار بار نہ پوچھے یس اب یہ کنفیگر ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب میں پراپر طریقے سے ماؤس بھی استعمال کر پا رہا ہوں یہ میرا وہی کمپیوٹر ہے جو میں نے آر ڈی پہ سیٹ کیا ہے اب میں اس کو منیمائز کر کے جو میں نے یہاں پہ کھولا ہوا تھا اس کو کلوز کر دیتا ہوں اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے اب میں دوبارہ اس کو چلا گیا یہ دیکھیں اس پی سی کی سپیکس میں آپ کو ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں کہ وہ ہی ہیں جو ہم نے سیٹ کی تھی دیکھیں چار جی بھی ریم ہے چار جی بھی ہی ہم نے سیلیکٹ کی تھی اب ڈرائیو بھی دے سکتے ہیں سیونٹی فور جی بی یعنی کہ اب یہ ہمارا کمپیوٹر کنفیگر ہو چکا ہے تو یہ تھا پورا پروسس تو اگر آپ کو کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو تو آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں یا نیچے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا ٹیٹوریل ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں till then this is safe done and signing off اللہ حافظ موسیقی